نماز تراوی سے متعلق قرآن کا مہینہ ہے تو بینگا مسلم ہمیں قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے اور قرآن کو انڈسٹینڈ بھی کرنا چاہیے اس پر بھی ہم کچھ بات کریں ایک حدیث پاک سے شروع کرتے ہیں نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب سواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے یعنی یہاں قیام سے مراد رات میں نماز تراوی پڑھنا ہے کیونکہ اس حدیث کے تحت اس کی سمری میں مفسر شہیر حکیم الرمت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں تراوی کی پابندی کے برکت سے سارے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے کیونکہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ تو توبہ سے اور حقوق العباد جو ہے وہ اللہ عزبادل کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی معافی اس کی مانگنی ہوگی تو یہ ہے تراوی کیا لیکن یہ بھی سعادت کیا کم ہے اگرچہ گناہ صغیرہ ہی سہی لیکن کتنی بڑی تعداد میں گناہ صغیرہ ممکن ہیں ہو سکتے ہیں تو اللہ پاک اس کے برکت سے معاف فرما دیتا ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام سے بڑا کمال کا کوئسچن کیا نبی پاک نے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے یعنی غریب کون ہے تو ہمارا بھی جواب یہی ہوگا آنسر یہی دیں گے کہ حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں ویلت نہیں ہے وہ مفلس ہے صحابہ اکرام نے بھی یہی ریپلائی دیا کہ حضور جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس ہے میں حدیث کا خلاصہ پش کر رہا ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب اتا فرمایا میرے آقا نے فرمایا مفلس وہ نہیں بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا یعنی وہ روزے بھی لے کر آئے گا حج بھی لائے گا اس میں نیکیاں کیوں گی مگر وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کو گالی نکالی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی حقوق لی بات حقوق لی بات وہی والی بات مسلمانوں کے حقوق ہیں اب ہوگا کیا کہ قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مظلوم جو ہوں گے نا اللہ کی بارگاہ میں کلین کریں گے کہ یا اللہ اس بندے نے ہمارا دل توڑا ہے اس نے ہمارے پیسے دبائیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں اب وہاں پیسے تو نہیں چلیں گے اگر آپ میں کسی اپنے وطن میں لاکھ روپے لے لی ہیں تو قیامت کے دن آپ یہ کہیں گے یا اللہ میرے ایک آنگ میں پڑھیں وہ اس کو دے دیں ایسا نہیں ہوگا اس دن نیکیاں دینی پڑھ جائیں گے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی نمازیں لے جائے گا کوئی روزیں لے جائے گا کوئی سجدے لے جائے گا کوئی حج لے جائے گا اتنے لوگوں کے ساتھ حقوق ہوں گے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی بندے پورے نہیں ہوں گے پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ لوگ کلیمنٹ تو کھڑے ہوں گے جو ماؤنٹین جتنی گوڈ دیوز لائیا مگر آج لوگوں کے حقوق پامال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا اچھا اس میں ایک اور پہلو آ جاتا ہے شیطان کہتا ہے اب حقوق اللہ بات پورے کرو عبادت کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھی توجہ دے لے یہ بھی ضروری ہے یہ تو فرض ہے لیکن اسی کے ذریعے ہم سیکھیں نماز جماعت سے پڑھیں گے تو خیال آئے گا کہ سارے میرے بھائی ہیں میرے کاندے سے کاندہ لگ کر جب کھڑے ہو سکتے ہیں میرے ساتھ تو پھر دل میں جگہ کیوں نہیں ہے پھر میں ان کی حق تلفی کیسے کر سکتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب میں کسی کو گریٹنگ کے وقت کہتا ہوں ملاقات کے وقت تو یہ دعا یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر سلام کی ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو سلامتی کی دعا بھی دے رہا ہوں اور اس کے مال پر کبزہ بھی کر رہا ہوں اسلام کی چیزوں پر سنتوں پر اور فرائز اور واجبات پر عمل کریں گے تو حقوق علیبات کا خیال اور پیدا ہو ماشاءاللہ دس ایس دا میسیج آف رمضان کریم اور ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے ذہن بنانا چاہیے کہ چلو ماضی میں اگر ہمارا ایسا کوئی اٹیٹیٹوٹ تھا کوئی ایسا انداز تھا تو اس ماہ مبارک کی برکت سے نہ صرف اس ماہ میں بلکہ سارا ہی سالہ ہم لوگوں کے حقوق کا خیال لکھیں تراوی کی بات ہو رہی ہے تو بڑا لطف آ رہا ہے کچھ ٹرینڈز کے بارے میں بات کر لیں کہ مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں مختلف انداز ہوتے ہیں پاکستان کے شہر کراچی کی بات کرو تو یہاں پر تو ایک بات دیکھی ہے کہ دو روزہ تراوی تین روزہ تراوی سات روزہ دس روزہ پندرہ روزہ مختلف جو ہے وہ ٹرینڈز ہوتے ہیں تو اس میں کیا کوئی احتیاطی تدبیر ہے کوئی مسٹیک ہے ایسی جو لوگ کرتے ہیں دیکھیں اس میں حرج تو نہیں ہے کہ قرآن پورا سننا جو ہے میں پہلے اس کے ایک تھوڑی سی میں آپ کو رولنگز بتا دوں گا پھر اس میں بات کرنا اور آسان ہو جائے گا کہ یاد رہے کہ رمضان مبارک میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پہلے سننے کہ یہ سنت ہے تراوی تو سنت کی اہمیت کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے فرض تو نہیں ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوئے تو سنت سے محبت ہونی چاہیے تراوی سنت ہے اور اس کا شرعی رولنگ یہ ہے کہ تراوی سنت مؤکدہ ہے اور اس میں کم از کم ایک بار ختمے قرآن بھی سنت مؤکدہ ہے اچھا تو اب جو آپ نے کہا کہ پانچ روزہ تراوی چار روزہ تراوی تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ ایسے پڑھے کہ پڑھائی بھی چیکھو اور سنائی بھی چیکھا کہ قرآن کی اپنے لبو لہجہ ہے اس کی رولنگز ہیں اس کی پرنانسیشن ہے بعض وقت جلدی کے چکر میں ایسا نہ ہو جائے کہ لفظ ہی چبالیں اور ایسی رلتی ہو جائے کہ قرآن کا مانا ہی چین ہو جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اب پانچ روزہ تراوی بیمارے ایک پرابلم کیا ہے کہ پانچ روزہ تراوی پڑھنے کے بعد کچھ لوگ سمجھتے ہیں اب ہم پر تراوی معاف ہو گئے ٹھیک ہے آپ کی اگر آپ نے صحیح تلاوت سن لی تو وہ جو قرآن پڑھنے کا جو سنتِ موقعہ والا کام تھا وہ تو ہو گیا وقت تراوی تو پوری پڑھنی ہے آخری رمضان تک اور یہ سنتِ موقعہ ہی ہے اور بیس رکعتیں ہمارے فقہ ہندی کے لیاس سے وہ ہمیں پوری پڑھنی ہے اچھا ایک تو یہ ہو گیا اور دوسری میں نے وہ بات کہہ دی کہ تلاوت میں پڑھنے والے کو بھی اتیات کرنی ہے اور ہمیں بھی چوز کرنا ہے کہ جہاں میں پڑھ رہا ہوں لیکن کریں قرآن تو ایسی کتاب ہے بلکہ سچ بتاؤں اچھا کاری مل جائے نا سمجھنا ہے پھر بھی آنسو نکلنا چھوڑے گا دل کرتا ہے کہ سنت اور یہ قرآن کا اجاز ہے کہ یہ دلوں پر اثر انگیزی رکھتا ہے یعنی اس کی جو اثر انگیزی ہے کوئی اور کتاب پڑھیں کتنی بھی انٹرسٹنگ کیوں نہ ہو کوئی کتنا ہی زبردست لکھاری کیوں نہ ہو میکسیمم آپ دو دفعہ پڑھ لیں گے یہی بات ہے نا تین دفعہ پڑھ لیں گے قرآن ہزار بار پڑھیں لیکن ہر دفعہ نیا لطف آتا ہے اس کو لطف محسوس کرنا چاہیے ہمارے نیت بھی تو ہم لینے والے بھی تو بنیں بلکل چھیک ہے اچھا پھر قرآن سے ہمارے اسلاح ہمارے بزرگانے دین پر بھی محبت کرتے تھے اس کی چند باتیں میں آپ کو بتاتا توکہ مزید جو ہے آپ کا شوق ہے قرآن بڑھے امام آزم ابو حنیفہ حضرت نومان بن صحابیت رضی اللہ عنہ کتنے بڑے امام ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں سکسٹی ون ٹائمز قرآن ختم کیا کرتے سکسٹی ون ٹائمز کمپلیٹ قرآن اچھا سنیئے تیس دن میں اور تیس رات میں یعنی ڈیلی ٹو قرآن اور ایک تراویبے نیز آپ رضی اللہ عنہ نے پیتالیس برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی آپ عبادت کا شوق دیکھیں کتنی عبادت کرنی ہے کہ پیتالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا فرمائی تو یہ سکسٹی ون ٹائمز قرآن پڑھنے والے ہمارے امام جن کے کروڑوں ان کے فالوورز ہیں تو ہم نے اس سے کیا سیخا ایک اور بات اچھا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی بات چلی ہے آپ نے زندگی میں ففٹی فائف حج کی ہے اور جس مکان میں آپ نے وفات پائی اس مکان میں سات ہزار مرتبہ قرآن پاک کا ختم کی ہے اللہ علیہ وسلم اب وہ مکان کتنا بلیسٹ ہو جائے گا جس جگہ پر اتنی بار قرآن پاکت برکتیں کتنی ہوں کتنی برکتیں ہوں اچھا پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ شیرِ خدا کی بات کرنے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو یہ کرامت حاصل تھی اور یہ آپ کی سپیشلیٹی تھی کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو بایاں پاہ و رکاب میں رکھ کر قرآن مجید کی تلاوہ شروع کرتے اور سیدھا پاہ و رکاب تک نہ پہنچتا تھا اور آپ کلام پاک ختم کرنے تھے اتنے مختصر وقت میں آپ کلام پاک پورا پڑھ لیتے بخادی شریف میں اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ اپنی سواری تیار کرنے کا حکم فرماتے اس سے پہلے کہ سواری پر زین کسی جائے زبور شریف ختم کرمالے تھے پوری زبور شریف پڑھ لیتے تھے تو ان کے وقت میں بھی اللہ نے برکت دی تھی لیکن سیکھنے کو یہ ملا کہ قرآن سے دوستی قرآن سے محبت ہمی چاہیے حضرت بھائی ایک بات سوچنے والی ہے ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہم سے بات کی یہ قرآن یہ میسیج ہے اللہ کا اب بینگ ام مسلم ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے یہ رمضان مذہول قرآن کا مہینہ ہے اٹلیس اس مہینے میں تو ایک بار پورا قرآن پڑھا ہے ہمیں سیلیپریٹ کرنا چاہیے ہمیں کوئی گفٹ ملتا ہے ہم سالگیرہ مناتے ہیں کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو یاد رکھتے ہیں زندگی پر اس کو تو اللہ کا آخری کلام آخری کتاب اور افضل ترین کتاب افضل ترین امام الانبیاء پر نازل ہوئی اور اس امت کے لئے نازل ہوئی اور اس مہینے میں نازل ہوئی تو why we don't celebrate this اور ظاہر ایک اس کی celebration جو اس کو پڑھنے کے ساتھ ہے understand کریں جی اس کو پڑھنے کے ساتھ ہے اب پرابلم کیا ہے لوگ اب اس پہ excuse کیا کرتے ہیں کہ یار قرآن تو عربی بہنا وہ ہمیں نہیں آتا پڑھنا کہ دیکھیں کیا ہمیں بچپن سے ساری چیزیں آتی تھی قرآن کو ہم نے وہ پریفرنس ہی نہیں دیا قرآن کو ہم نے وہ ترجیح نہیں دی ورنہ جب بزنس کرنے بیٹھے تو بزنس کی باتیں سیکھ لیں کمپیوٹر کو ضروری سمجھا تو کمپیوٹر سیکھ لیا موبائل جب آیا تو موبائل سیکھ لیا نیا موڈل آیا تو اپ ڈیٹ کر لیا زندگی اتنی گزر گئی لوگ چالیس چالیس پچاس پچاس سال کے ہو گئے مگر اب تک قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے اچھا ایک تو یہ ایکسکیوز علماء نے ماشاءاللہ ختم کر دیا دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں ٹرانسلیشن موجود نہیں ہے اچھا پھر اس کی سمری تشریح کے طور پر تفسیرِ قرآن موجود ہیں پھر قرآن کے مزامین پر الگ علماء نے بخص لکھ دی تو میں یہاں ویور سے ایک بات کروں گا کہ پلیز رمضان تو قرآن کے مزول کا مہینہ ہے اگر ابھی تک زندگی میں پورا قرآن ویپٹ رانسلیشن نہیں پڑا تو برائے کرم قرآن سے دوستی کیجئے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا اور ہمارے پاس اللہ کا میسج قرآن پہنچ چکا ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کیا یہ ایکسکیوز چل جائے گا کہ یا اللہ قرآن مل تو گیا پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا میں ٹریبل بہت کرتا تھا میری بہت ساری ذمہ داری تھی میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں قرآن پڑھتا خود سوچیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے حالانکہ یہ قرآن تو ہمارے دلوں میں نور داخل کرنے ہماری مغفرت کروانے فضیلت تو سنیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص حدیث کا مضمون ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور میں نہیں کہتا علف لام مین ایک حرف ہے علف ایک حرف لام ایک حرف مین ایک حرف ایچ اور ایوری ورڈ پر ہم پر رحمتوں کی برسات ہو رہے ہیں بلکہ یہاں تک حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے انجلز نازل ہوتے ہیں سبحان اللہ اور یہ تو آپ نے ایک جنرل ماشاءاللہ بڑی زبردست ترغیب دی پھر قرآن کی ہر ہر صورت کی اس کی الگ فضائل الگ فضائل الگ برکت قوم تعرف قرآن میں سنتے ہیں اچھا اس پہ پھر ہم اپنے گھر میں بے برکتی کا رونا روتے ہیں رزق میں تنگی کا رونا روتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تلاوت قرآن سے اللہ پاک ہمیں محفوظ کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہاں میں ایک اور بات آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے بہت سارے پرابلم سالب ہو سکتے ہیں اگر ہم قرآن سے دوستی کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن پر جتنی بات کی جائے کم ہے وقت تو ختم ہو سکتا ہے لیکن فضائل قرآن کمالات قرآن اجاز قرآن اور بہت کچھ کہنے کو باقی رہ جاتا ہے اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور قرآن سے حقیقی محبت نصیب فرمائے تراوی کی کچھ ایسے مسائلیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتے اور اس میں وہ مستیکس کر جاتے ہیں پہلے تو تراوی کو جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ تراوی ہر آقل و بالغ مسلمان پر سنت موقعہ ہے اور اس کا ترق جائز نہیں تراوی کو چھوڑنا جو ہے جائز نہیں ہے اچھا تراوی کی بیس رکتیں ہیں اور سیدنا فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے دور میں بیس رکتیں ہی پڑھی جاتی تھی اچھا یہ یاد رہے کہ تراوی کی جماعت سنت موقعہ علل کفایہ ہے یعنی اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب نے اچھا نہیں کیا عصاعت کے مرتقب ہوئے اور اگر چند افراد نے باجماعت پڑھ لی تو تدہا پڑھنے والے کی بھی تراوی ہو جائے گی مگر وہ جماعت کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا اچھا تراوی کا ٹائم کیا ہے فرض پڑھنے کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے بہتر تو جماعت کے ساتھ اچھا وطر پڑھ لیے کسی نے یہ confusion رہتی ہے کہ میں نے وطر پڑھ لیے ہیں اب تراوی پڑھ سکتا ہوں کے نہیں تو وطر کے بعد بھی تراوی پڑھی جا سکتی ہے جیسے بعض اوقات 29th of Ramadan ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ وطر پڑھ لیتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب جو ہے وہ چاند نظر آیا کے نہیں اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر تراوی پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی problem نہیں ہے اچھا تراوی کسی کی چلی گئی فوت ہو گئی تو کیا تراوی کی قضاء ہے یہ بھی سوال زہر میں آتا ہے تو تراوی کی قضاء نہیں ہے اگر آپ کی کسی دن تراوی فوت ہو گئی ہے تو آپ دوسرے دن وہ 20 رکتیں قضاء نہیں کر سکتے تو اس لیے ٹائم میں ہی پڑھ لیں تاکہ یہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کر لی جائیں بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی تراوی ہو جائیں گی لیکن افضل یہ ہے کہ دو دو رکتیں کر کے پڑھی جائیں اچھا اب بلا عذر کوئی excuse نہیں ہے اور تراوی کچھ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اب یہ مقروح ہے بلکہ بعض فقہائی کرام کے نزدیک تو تراوی ہوتی ہی نہیں جتنا قرآن یاد ہو پڑھتے رہا کریں اور یہ یاد رکھنے کا بھی ایک بہانہ کہلیں طریقہ کہلیں جو چیز ہم پڑھتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں وہ ہمیں یاد بھی رہتی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم